بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مید اللہ کے فضل و قرم سے ٹھیک ہوں گے آج کا اولاد کرتے ہیں جی شروع تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کو پتا کہ ہم نے پندرہ زیروں نوہ اپنی چار اکڑ زمین جو ہے وہ کٹوا کے تو بیچ دیا آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہمیں اس میں لوس ہوا یا منافع ہوا ہے تو الحمدللہ ہمیں اس میں تقریباً ایک لاکھ رپیہ فائدہ ہوا ہے نبے سے ایک لاکھ رپیہ یہ اسٹیمیٹ میں آپ کو ایک اکڑ زمین کا جو ہے وہ دوں گا کیونکہ ہماری فصل جو ہے وہ پچاس من فی اکڑ جو ہے وہ جھاڑ نکلے تو الحمدللہ تقریباً دو لاکھ کے قریب ہماری فصل جو ہے وہ سیل ہوئی ہے تو نبے ہزار سے ایک لاکھ رپیہ تک ہمارا خرچہ آیا اور اس خرچے میں ٹھیکا وغیرہ سبل ہوئی یہ سب اس میں ڈال کے تو تقریباً نبے ہزار پیہ ایک لاکھ تک پندرہ زیروں نوم کی میں بات کر رہا ہوں ہمارا خرچہ آیا اور آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں ابھی کئی سپر جو ہے یہ دیکھیں سپر جو ہے یہ ابھی تک ہری بھری ہے اس پہ تقریباً ابھی ایک مہینے تک خرچہ ہونا ہے یہ دیکھیں جی یہ سپر ہے اور یہ پندرہ زیروں نوم یہ دیکھیں جی یہ دونوں فصلے ہیں یہ ہے جی سپر اور یہ ہے پندرہ زیروں نوم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ ابھی پاک کے بالکل تیار ہو گئی ہے اس کا ریٹ لگ رہا ہے ابھی بتالیسو ترتالیسو چھتالیسو پہنٹالیسو اچھے دانے ہوں پہنٹالی چھالیسو تک بھی پندرہ زیروں نوم جا رہی ہے لیکن سپر جو ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی ہری ہے یہ بھی مطلب کہ اس میں سے ابھی دانے بھی نہیں نکلے اس کو بھی پھل والی سپری بھی ہونی ہے اس فصل میں اور اس فصل میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اس کو ایک مہینہ زیادہ پان پانی لگانے پڑتے ہیں ایک پانی جو ہے وہ تقریباً فی اکڑ فی اکڑ تقریباً چار ہزار روپے کا پانی لگتا ہے اس کو میرے اندازے سے ابھی چھے سے سات پانی لگ جائیں گے اور اس کا کام جا وہ بالکل مکمل ہو گیا اس کو چھے پانی بھی لگے ہیں چھے چھے چھوکہ چوبیس پچیس ہزار روپے کا خرچہ یہ زیادہ ہو گیا جو اس کا پچیس ہزار روپے ہے بچ گیا اور اس کو پندرہ دن پہلے ہو گئے ہیں ابھی تک پانی چھوڑ دیں گے ہیں تو پندر پانی دن میں اس کے تین پانی وہ بھی لگ گئے ہیں تین پانی وہ بھی زیادہ اور اس کے بعد یہ اس کو دیکھیں آپ کے لڑی لگ گئی ہوئی ہے سونڈی یہ چیک کریں یہ پتوں پہ یہ جو سپید پتے ہوئے ہیں تو ان کو سونڈی والی سپریے جو ہے وہ بھی ہوئی ہے لیکن ان کو الحمدللہ نہیں ہوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ zero نو جو ہے وہ بیسٹ ہے سپر کے مقابلے میں ہمیں اس میں سے الحمدللہ چھے خاصی بچے تھا ہی ہے پندرہ zero نو میں اور زمین جو ہے پہلے فارغ ہو جائے گی اور اس کا بڑا فائدہ سب سے یہ ہے کہ اس میں ہم گندم جو اگلی فصل ہے گندم کی فصل ہم سب سے پہلے لگائیں گے اور اس کا آگے جھاڑ بھی جو ہے اچھا ہوگا دوسروں کی نسبت جو سپر کاٹ کے فصل لگائیں گے گندم کی ان کا جھاڑ بھی کام نکلے گا جو پندرہ zero نو کی نسبت ہے تو اس لیے میرا تو مشورہ یہی ہے کہ پندرہ zero نو جو ہے سب سے بیسٹ ہے تو آگے فصل جو ہے وہ بھی جلدی لگ جاتی ہے خرچہ بھی کام میں ہیں لیکن جھاڑ جو ہے یہ جھاڑ میں بھی زیادہ ہے اس سے یہ نکلتی ہے چالیس من اور چالیس من بھی بہت کم نکلتی ہے یھے چائیں تیس ہی ٹھتی آپ کو اچھی سیوا کیا چالیس من لیکن یہ جو ہے اچھی سیوا ہوئی ہے sabor شاٹھ مند تک میتھ نکلاتی ہے ارام دل اپتا ہماری زمین میں یہاں جاں پر یہ بھی آس止 ترں کی فصل ہے اور جو بہت کم دیکھتے ہیں کہ سپر کا اسطرا کاちょっと ابھی یہ سپر ہے یہ سپر کا جس دن الحمدللہ فل پڑے گا میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بھی ہماری ہے یہ کسی کی نہیں ہے یہ بھی ہماری ہے یہ سپر بھی ہماری ہے پندرہ زیرہ نو بھی ہماری ہے تو جس دن سپر کا جھاڑ نکلے گا وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہمارا سپر کا جھاڑ کیا نکلے یہ جب میں آپ کو خرچہ بتا رہا ہوں نبی ازار پیہ یہ صرف فصل کا خرچہ نہیں ہے اس میں تقریباً چالیس ہزار پیہ سی ہزار پیہ فی اکڑ کا ٹھیکہ بھی میں نے ڈالا ہے چالیس ہزار پیہ چھ مہین ہوگا اس کے بعد دی اے پی بھی لگوائی بھی لگوائی پندرہ ہزار پیہ فی اکڑ تو مکمل خرچہ جو ہے تقریباً نبی ہزار پیہ چلو آپ نبی لگا لیں ہماری ابھی سپر فصل جو ہے وہ آئے گی تو اس کے بعد مکمل صحیح ہمارا اسٹیمیٹ لگے گا کہ سپر میں فائدہ آئی ہے پندرہ زیرہ نو میں ویسے ہمارا آئی تاکہ یہ اس طرح کا نہیں ہوا کہ پندرہ زیرہ نو میں نقصان ہو سپر میں تو کئی دفعہ ہو گیا کیونکہ ان دنوں میں بارشیں وغیرہ یہ بھی بہت کام ہوتی ہیں اور فصل جو الحمدللہ چی خاصی گھر آ جاتی ہے تو جب سپر ہوتی ہے اس وقت موسم تھوڑا سردی میں ہوتا موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے اور فصل جو ہے وہ گرنے کا ہواوں کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو اب میں نے انفارمیشن آپ کو دینی تھی تھوڑی سی تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی سیکھنے کو ملے آئے یا کچھ بھی انفارمیشن ملی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چھوٹی سی ویڈیو آپ سے شیئر کیا صرف اپنی پندرہ زیرہ نو فصل کے بارے میں اگر ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں آپ کو نیکس بلاغ میں اپنے بھائی کو دو اجازت اللہ حافظ موسیقی